کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو نبی کیوں بنایا یہ بہت اہم بات ہے بھئی اللہ شروع میں ایسا ہی سلسلہ جاری رکھتے پھر جب لوگ گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پھر اللہ انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیتے کیا خیال ہے بھئی شروع میں تو ایسا ہی چلتا نا معاملہ یاد رکھو اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر آدم علیہ السلام فالو کس کو کرتے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتے تو جو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتا اسی کو تو نبی کہتے ہیں نہیں آری بات اللہ نے اس کائنات میں ایک دن کے لیے بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس پر اللہ کی حجت تام نہ ہو سکے تو اگر آدم علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو وہ کس کو فالو کرتے کیونکہ اللہ نے دو ہی قسم کی مخلوق پیدا کی ہے ایک وہ جو اللہ سے پوچھ کے چلیں گے اور دوسرے وہ جو ان سے پوچھ کے چلیں گے جو اللہ سے پوچھ کے چلتے ہیں اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب گمراہ ہیں اب آپ میں ہم میں سے ہر شخص اور ہر عورت اپنے گریبان میں جھاکے کہ ہم اپنی منمانی والی زندگی گزارتے ہیں یا نبی سے پوچھ کے چلتے ہیں اللہ کی نظر میں اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ تم نبی سے پوچھے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس قانون کی لاج رکھنے کے لیے اس قانون کا پاس رکھنے کے لیے اس کائنات میں پہلے انسان کو نبی بنا دیا تاکہ اس کی اولاد میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اس نبی کو فالو کریں گے بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے